آواز یہ کیسی آواز تھی جو ہر جگہ پہنچ رہی تھی اور صرف ان کو سنائے دے رہی تھی جو صاحبِ بلایت سے اور جس نے اس زمانے میں وہ آواز سنی تھی وہی ولی تھا جس نے نہیں سنی تھی وہ ولی نہیں تھا اور اس زمانے کے جتنے جہرین القدر بزرگ تھے شیخ نجم الدین کبرہ کلندر شیخ نجیب الدین سوروردی شیخ شاہب الدین عبول مدین مغربی یہ کچھ چھوٹے موٹے بزرگ تھوڑی تھے دیکھو آدمی دیکھتا سارا جہان ہے دیکھتا جب ہی ہے کہ رغبت ہوتی ہے اس کو مگر اس کی کوئی ایک چیز ہوتی ہے سارا جہان اس کا نہیں ہوتا یہی حال نزبت کا ہے بزرگوں کا دیکھتے ہیں ہم سارے بزرگوں کو ہیں مگر ہے کسی ایک سے تعلق محبت اور تعلق دونوں الگ الگ بات ہیں ہے نا یہ بات تو محبت سب سے ہے ہمیں تعلق کسی کسی سے بنے گا تو جس سے تعلق بنے گا وہ ہی سب کچھ ہوگا بس یہی بات ہے ہاں کیا کہوں ولایت ملی اسی کو ہے وہی ولی تھا اور ایک واقعہ اب تم خود سمجھ لوگے کیا ہے وہ حضرت بائز بستامی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا تو آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے روزہ مبارک پر حاضری کے لئے گئے تو کہتے ہیں کہ آپ کے استقبال کے لئے بزرک فرماتے ہیں آپ کی روح حاضر ہو گئی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کہ مقام میں ہم کون افضل ہے ہم میں تو آپ کے دل میں یہ آیا کہ بائزید افضل ہوں گے آپ بائزید نے فرمایا کہ اے عبدالقادر افضل تو آپ ہی ہیں کیوں کہ ہم تو عاشق ہیں اور آپ محبوب ہو میں تو خود آپ کے استقبال کے لئے حاضر ہوا ہوں تو اب اس کا مطلب کیا ہو گیا جو گزر گئے تھے آپ کی ولایت جو ہے وہ کون سی ولایت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ قدبِ ادبر ہیں آپ ایسے ہی ہیں کہ جیسے مہدی آئیں گے آپ نے اپنے ایک بیٹے حضرت شاہ جمال حیات میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ لگا آج بھی حیات ہیں کیونکہ ہم میں نے اجل ہیں ہم سے تو یہ کسی کے عقیدے کو تقویت کی دینی کی بات نہیں ہے یہ محقق اور صوفی اکرام کے وہ ہیں تحقیق اور مشاہدے تو آپ حالت جذب میں تھے تو آپ نے حضرت شیخ جمال کا ہاتھ پکڑ لیا آپ کے سابزہ دیتے ہو اور فرمایا کہ اے جمال میں تمہیں ایک امانت سونپ رہا ہوں اور وہ امانت یہ ہے کہ جب امام مہندی کا ظہور ہو ان کو میرا سلام پہنچا تو انہوں نے کہا بابا جان میں جب تک کیا زندہ رہوں گا آپ نے فرمایا جا تجھے موت نہیں آئے گی جب تک جب تک تو سلام نہیں پہنچا دے گا آج بھی صوفی اکرام فرماتے ہیں تحقیق سے کہ ان کے پاس مشاہدوں میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں کہ وہ حیات ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب تک موت نہیں آئے گی جب تک میں ملاقات نہ کرتا اور خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت امام مہندی کے جو جانسار ہوں گے سارے ولی ہوں گے سبحانہ مہندی جو ان کے صاحبین ہوں گے ہاں غوث کتب عبدال تو ان کے گھوڑے نہیں لائیں گے اللہ ہاں ایسے مقام کے ہوں گے وہ میں یہ تو شرید بارے شرید وغیرے کی تابعیم کی موضوع لیکن سارے اولیاء اس طرف سفر پہا رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ چھٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے بلکل جی چھٹائی کا عمل تو شروع ہو چکا ہے بلکل اللہ محفوظ رکھے اور ایمان پہ رکھے آمین تو یہ بات تو ہے خیر اللہ تعالی خیر فرمائے اچھا ماشاءاللہ بلکل کر دو اور آج سلسلے پر اسی لئے بات ہو رہی تھی سوال کی تسے نہیں کرتا ہے کہ میں تو تعالی دیکھ نہیں کرتا ہے کس میں اللہ حافظ کرتا ہے کس میں اللہ حافظ کرتا ہے خوشہ خودے تھا کہ سب سوال پر شروع جواب سمجھے ہم چلو کوئی بات نہیں اللہ خیر کرتے خوشہ خودے 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 مطمئن تھے دیکھو حضرت کہتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں سے دھو سبحان اللہ زبان کو ذکر سے دھو آنکھوں کو آنسوں سے دھو زبان کو ذکر سے دھو آنکھ کو آنسوں سے دھو اور گناہوں کو توبہ سے دھو کیا گناہوں کو توبہ سے دھو اور دل کو خوفِ الٰہی سے دھو اب جن کو گوشت کا لوتھڑا نظر آتا ہے ان کو لوتھڑی رہیں گے وہ خود بھی لوتھڑے ہو جائیں گے ایسے وہ ایک الگ میٹا رہے اور کسی بھائی کے سوال کسی بھائی کے سوال ہے کھڑے بھائی کھڑے بھائی تو پھر سلاسلوں کی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سلاسل کی نہیں ہے ایسا ممکن ہے میں کسی کو ڈائریک فیض آسل ہو جائے دیکھو اس کی دو حالتیں ہیں جسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا حضرت ابراہیم کندوز رحمت اللہ علیہ کا جی تو اس کی کوئی علامت رہ دیئی ہے ہے نا یہ بات جی اب ایک تو واقعی فیض ہے اور ایک فیض کا دعوی ہے جی آئی نا سنجھے بھائی تو کہتے ہیں نا کہ کھایا پیا مو بے نظر آتا ہے تو اسی طرح فیض بھی سامنے نظر آتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتا فضل ہے جس پر ہو جائے اور فضل کے لیے وہ لوگ کسی کے محتاج دھوڑی ہیں جی جی ہوا ہوگا بکل ہوتا ہے سلاسل میں ایسا ہوتا ہے بغیر سلاسل کے بھی ایسا ہوتا ہے اب جیسے کہ قدرت اللہ شہاب وہ کسی ستے دھوڑی تھے اور ان کو خواجہ قدرت بختیر کاگی سے فیض ہو گیا تھا شروع یہ ایک سوال پوچھنا ہے فجری کی نماز کے بعد بھی خواب میں حضرت ابو حضرت اللہ تعالیٰ تھا تو وہ نمازی خانے کبھا کی طرف جاہرے تھے تو ابو حضرت اللہ تعالیٰ نے بھی آہات پگڑا میں اور مٹکہ جو تھا پانی پیلا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ جاؤ جائے کی نماز پڑھ میں وہاں نماز پڑھ پھو تو یہ چار ساکھ ہے درہ نظر آتا مجھتا ہاں نماز پڑھو دیکھو ایک بات حقیقی ہے یا غیر حقیقی وہ ایک الگ بیعث ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس خواب کے بعد تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی اگر تمہارے اندر تبدیلی آئی تو پھر سچا خواب تھا کوئی ہگڑا نہیں اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو بس خواب تھا اور بہتر ہے کہ اس کو تم اچھا بنا سکتے ہو حقیقی بنا سکتے ہو اب ہدایت پہ آجو اور عمل کرو بس چیز ہو رہا ہی تھی کہ اپنا نماز کچھ ٹہنے بعد ماشا اللہ میں نے نماز پڑھا پڑھنے شروع کرتے ہیں تو پجر کی نماز میں بیٹھا تھا میں اپنا ایسی جو ہے تصبور کر رہا تھا میں تو اچھی بات ہے تمہیں کس رہ سے ضرور کرنا چاہیے آئی نا سمیت بات اور بہتر بات یہ کہ اپنے اچھی جندگی کرو مقصد یہ کہ گناہوں سے دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ آئی نا سمیت بات تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا اور ظاہر سے بات ہے جب اوروں کو فائدہ ہوتا ہے تو ان کی آلگوں کی نہیں ہوگا سلطین عربیہ کے حوالے سے آپ چار کتب پہتے کرتے ہیں سلطین عربیہ جو ہیں اصل میں چار کتب ہیں تمام رجال غیب جو ہیں وہ ایک ہزار دو ہیں یہ ایک ہزار دو جو ہیں رجال غیب ان کے سردار ہیں یہ چاروں اب ایک جو کتب ہے وہ ایک سمت کا سردار ہیں اب جیسے کہ مثال کے طور پر چاروں کے نام ہے ایک کا نام ہے خواجہ عبدالکریم مغربی تو یہ مغربی سمت کے ان کے سردار ہیں سب ان کے ماتحد جب مغرب میں ہوں گے تو ان کے ماتحد ہوں گے اب مغرب میں جب ہوں گے تو ان کے ماتحد ہوں گے اب ایک بزرگ ہیں ان میں جو ان کا نام ہے خواجہ عبدالرحیم مشرقی جب رجال اگر مشرق میں ہوں گے تو ان کے تابع ہوں گے اچھا ایک بزرگ ہیں خواجہ عبدالرشید شمالی تو جتنے بھی ہیں وہ شمال میں ان کے تابع ہوں گے اور ایک بزرگ ہیں خواجہ عبدالجلیل جنوبی وہ ان کے تابع ہیں یہ ایک اصل میں ان کتبوں کے نام ہیں ایک ہستی کتب نہیں ہے ہمیشہ جو اس منصب پر ہوگا اس کا یہ نام ہوگا ہاں اب یہ سارے کے سارے جو کتب ہوتے ہیں یہ حضرت حنیف محمد حنیف قلبی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے ہیں حساب زادے ہیں ہاں یہ ان کے روحانی بیٹے ہوتے ہیں آئی سمجھے بات اچھا ان چاروں کے ناموں میں اللہ تعالی نے برکت دیئے کیوں کہ تمام روحانی نظام جو ہے باطنی نظام وہ یہ چلا رہے ہیں مغرق کا مشرق کا شمال کا جنوب کا آئی نا سمجھے بات ایسن بائیب نیرت یہ جو کونے ہیں ان کا بھی تو یہ لوگ چلاتے ہیں چار رجب جو ہے وہ ان کا یومِ وسال بھی ہوتا ہے یومِ پیدائی بھی ہوتی ہے تو چار رجب پہ جو ہے وہ نیاز وغیرہ کرنا نیاز کا کرنے کا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ چار روٹیں بنائیں روغ نہیں اس میں بخالت نہیں کرنی ہوتی ہے ذرا سخابت سے کرنی چاہیے بخام اور پھر ہر روٹیں کا ایک ملیدہ بنائیں چار جگہ پر چار پیالے شربت کے بنا لیں ٹھیک ہے چار پھول گلاب کے رکھ لیں اب ان کی ختم کر دیں اگر چاہے تو چار اتر بھی رکھ لیں اپنے پاس ان کی ختم دلائیں اور ان کے وسیلے سے آفیت کی خیریت کی ترقی کی حفاظت کی دعا کریں تو بزرگوں کا کول ہے اس بات پر یہ کہ انشاءاللہ پورے سال اس کو حفاظت رہے گی پورے سال اس کو ترقی رہے گی اس کو کوئی پریشانی پورے سال میں ایسی نہیں آئے گی کہ جو اس کا حل نہ ہوتا ہو اور کوئی بیماری اس کو ایسی نہیں آئے گی جس کا علاج نہ ہوتا ہو آئے نا سال اس کی آل اولاد محفوظ ہو جاتی ہے یہ سوفیہ کے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے ہر چار طریقوں اچھا پھر دوسری بات یہ کہ وہ شربت وہ مالیدہ چاہے تو اپنے آئل اول کو کھلا دو چاہے اس کو تقسیم کر دو وہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے ٹھیک ہے نا اچھا وہ چار پھول جو ہے وہ سمال کے رکھ لو جب اگلا رجب شروع ہو تو ان کو تھنڈا کر دو سمندر میں وہ پھول بڑے قیمتی ہوتی ہیں حفاظت میں گھر کے لئے ہاں اور اتر وغیرہ آپ استعمال میں لے لو اپنے یہ ہے سلاتین اربیہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا نا وہ دروش شریف سورہ فاتحہ اگر چاروں کل بھی نہیں آتا تو صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دروش شریف پڑھ لیں سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں یہ دعوت نام آپ سب کو میاں حضور کے حکم سے پیش کرے جا رہے ہیں الحمدللہ مارا چودمہ سلانہ حرصر خواجہ مہین نجشتی اجمیری اور پیرو مرشد میاں حضور نے تیرہ سال پہلے جو تاریخ عطا فرمائی تھی سات بھی شب اللہ کے فضل سے مرشد کی عطا سے بروز منگل یہ شب بھی آ رہی ہے یعنی خواجہ کی چھٹی اور سات بھی شب لگیں خواجہ حسن میاں کی محفل ہر مہینے ہمارے یہاں پر ہوتی ہے تو خانقہ میں انشاءاللہ یہ پرگرام ہوگا جو کہ آٹھ فروری بروز منگل آٹھ فروری بروز منگل ہے بعد نماز اصر قرآن خانی ہے بعد نماز مغرب ختم خواجگان عشق کے بعد انشاءاللہ لنگر اور رات دس بجے دس بجے پیرو مرشد میاں حضور انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے مسطد پر اور محفل سما ہوگی تو آپ تمام پیر بھائیوں کو میری طرف سے دعوت دیں ضرور تشریف لائیں ہر سال آپ کو دعوت پیش کی جاتی ہے کیونکہ محفل سما کا زوق مستی سے ملہی کی ہماری خانقہ ہے تو محفل سما کا زوق آپ حضرات کے شرکت صحیح بنے گا تو ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور الحمدللہ ہمارے پیرو مرشد میاں حضور کے ہر دل عزیز شخصیت ہمارے سینئر خلیفہ مولانا سلمان تاریخی رحمت اللہ تعالی جن کا حالی میں انتقال ہوا ان کا یہ عزاز تھا کہ وہ ہر تیرہ رجب کو مولا علی مشکل پشا رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے مولود کعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے قنوان سے محفل کا انعقاد کرتے تھے حضب روایت ماشاءاللہ ان کے اہل خانہ نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے ہم دعا کرتے کہ ان کو استقامت اور برکت بھی عطا فرمائیں تو اس مولود کعبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کی نسبت سے جو محفل ہوگی تیرہ رجب کو اس میں بھی آپ نے ضرور شکت کرنی ہے وہ ایڈنس آپ گروپ میں آپ کے پاس آئے گا اور اس میں بھی میرے پیر و مرشد میاں حضور الحمدللہ جلوگر